بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بہت زیادہ چھوٹیاں کرتے ہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہ جو آپ یہاں سے پیغام دیتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ممبر یہ ممبر نہیں ہے یہ بھی ممبر یہ ظاہر آئی ہے اس کا قائم مقام یہ اس کا قائم مقام ہے اور آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز لینے کا لیکن آج آپ کے ساتھ ایک ایسا مقدمہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جس کے نہ پاؤں سمجھ میں آئے نہ سر سمجھ میں آئے لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم عمر حشام کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو ابو جہل جہالت کا باپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا میں نے ایک روایت پڑی اور مجھے راوی نے یاد کی وہ کون تھے انہوں نے کہا کہ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا ماذا اللہ ماذا اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ محمد جھوٹے ہیں انہوں نے کہا بالکل نہیں بالکل جھوٹے نہیں انہوں نے کہا محمد سچے ہیں انہوں نے کہا بالکل سچے ہیں محمد سے زیادہ سچا کوئی ہے انہوں نے کہا میں نے کم از کم اپنی زندگی میں محمد سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم محمد کی پھر بات مامتے کیوں نہیں ہو ابو جہل سے پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر مامتے کیوں نہیں سچا تو تم کہہ رہے ہو صادق رمین تو تم کہہ رہے ہو اس نے کہا دیکھو ہم لوگ ہیں قریش اور قریش کے ہیں بہت سے خاندان بنو میہ ہے بنو حاشم ہے بنو عدی ہے یہ سب خاندان ہیں کہتے ہیں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا تو ہم سب برابر چل رہے تھے اگر وہ سخاوت کرتے تھے ہم بھی ان سے بڑھ کے سخاوت کرتے تھے وہ کسی کے ساتھ لڑتے تھے ہم اس سے جا کے بڑھ کے لڑتے تھے ہم برابر چل رہے تھے آج اگر ہم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو وہ ہماری جو صدیوں سے برابری اور سرداری آ رہی تھی پھر وہ کہاں گئی میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ غور کیجئے یہ بات مثال کے طور پر ویسے کہنی نہیں چاہیے ہم لوگ شاید اس ایمان کی حالت سے بھی نیچے گر چکے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور حق کے ساتھ آواز اٹھانا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایج لے جاتے ہیں لیکن جہاں حق کی بات ہو اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہو تو میرے خیال میں وہاں پہ ابو جہل ہرگز نہیں بننا چاہیے آپ کو جب پتا ہے کہ سچا کون ہے تو پھر سچے کے ساتھ اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ پھر آپ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا جو نہیں کھڑا پھر وہ اپنا فیصلہ خود کرے یا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا جی اسلام علیکم جی اکرہ بیٹا جی اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام آکیل محمود کیا نام ہے تو اس کا نام کیا ہے بیٹا اکرہ بھائی کا نام کیا ہے میں سن نہیں پایا جی آکیل محمود ہے میں بھائی کا نام آرام سے بولا آکیل ہے جی آکیل محمود آکیل محمود اچھا اس کو ایسی تیکنیشن کا کام سکھانا جاتے ہیں یہ کام اس کے لئے اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا کیوں نہیں اچھا رہے گا جو ہاتھ سے کام کرتا ہے مزدود جو کام کرتا ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتا ہے اس میں کیا برائی ہے جی تو اور نام ایک اور سوادی پوچھنا آپ سے میرے بھائی نام آدل نے انہی بھائی کا نام پوپو کی بیٹی سے اچھا پوپو کی بیٹی کا نام پوپو کی بیٹی ہے جی مہوش ہے اس کا نام اور بھائی کا نام ہے آکیل مہوش کا آپ نے رشتہ کرنا ہے آکیل کے ساتھ جی دیکھو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ہائیلی رکومنڈیڈ نہیں ہے اگر کوئی اور آپشن ہو تو دیکھو ضرور آکیل کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات اس کے رہیں گے کیونکہ خاتون جو ہے وہ سنسٹیو تو ہے لیکن حاکم ہے اور پھر وہ الگ کرنے کے لیے بھی ایک جدوجہد کرے گی چاہے وہ پوپو کی بیٹی ہے میرا پتا نہیں کیوں علماء اکرام حالہ کے اس حق میں ہیں اور میں بالکل بھی ہشام کی طرف نہیں دیکھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ الگ کر دو فلان کر دو یہ کر دو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ جب نقاح ہوتا ہے تو وہ مہر کے عوض ہوتا ہے لیکن جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ مہر کے عوض نہیں ہوتا ماں باپ کو ساتھ رکھنا ان کے ساتھ رہنا ان کو قبر میں اتارنا ان کے حقوق پورے کرنا حق تو خیر انسان ماں باپ کا پورا نہیں کر سکتا یہ بڑا اہم ہے اس پہ تھوڑا سا سوچ لینا پپو کا اگر نام تم بتا دیتی تو میرے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کر لو لیکن آقل کو بھی کہنا کہ ذرا تھوڑی سی آقلوں والی بات کریں اور رشتے کو نبھانے کے لیے بڑی احتمام کے ساتھ چلے میسیس زادسلام علیکم بیٹا السلام علیکم بلال بھئی جی بسم اللہ حکم کیجئے میسیس جی بلال بھئی میں بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا نے جاں پہنے میں پوچھا کہ من پہنے کے ساتھ دو بیٹے ہیں ہیں اسامہ اور فاد مجھے یہ بتا کرنا تھا کہ دونوں میں سے پیس کس کے ساتھ رہے گا کس کے ساتھ کرنا recent شریف بچے ہیں جنگ زند pem Boh en جاز آپ کیا چاہتی ہیں ان کے ساتھ کس کی شادی کرانا چاہتی ہیں میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی کا تو کوئی نام ہوگا نا آئیکہ 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 کے ساتھ پلکل نہیں کرنا دونوں کے ساتھ نہیں بند بند کیا نہیں رہا ہے مطلب یہ کوئی تعویز تھوڑی ہے یہ کوئی حساب تھوڑی ہے جو ستاروں سے لگایا جائے گا پسنیلٹی کلیش ہے اسامہ اچھا بچہ ہے آئیکہ اس کو خراب کر دے گی بالکل بھی نہیں اور دوسرے کے ساتھ چلے گا نہیں آئیکہ کو سیدھا کرو آئیکہ کو اکل کرے غصہ کم کرے سٹبننس کم کرے اپنی صحت اچھی رکھے اپنا پیٹ اچھا رکھے آئی بی ایس اپنا ٹھیک کرے اور جھکنے اور آجزی سمجھے یہ جب وہ سمجھ لے گی دیکھو یہ جب بات کوئی کرتی ہے ماں مجھے بیٹیاں بڑی پسند ہیں ہم نے بیٹیاں جو ہیں سیدہ کے واسطے دے دے کے مانگی ہیں لیکن بیٹیاں لوگوں کے بیٹوں کو عباد کرنے کے لیے دی جاتی ہیں خراب کرنے کے لیے نہیں دی جاتی ماں کو اپنا ذمہ اس لیے نہیں اتار دینا اپنے کندوں سے کہ جائے وہاں جائے اور کچھ بھی کرے اس گھر میں ایک سوال جو سب ماں کو میں کہہ رہا ہوں جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو بیٹیوں کو نقا یا سیلیکشن سے پہلے پوچھا کرو کہ بیٹا تو اس گھر میں اس گھر میں سسرال سسرول کوئی لفظ نہیں ہے میرے نزدیک بالکل ہندوانیاں لفظ ہیں اور آپ عدب میں سے لفظ لے لیتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں لیتے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں ان سے پوچھو کہ بیٹا تو مجھے تین وہ کانٹریبیوشنز بتا جو تو اس گھر میں جا کے کر سکتی کیا کانٹریبیوٹ کرے گی بس اگر تو وہ بتا سکتی ہے تو نقا کی عمر میں ہے اگر نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو خود سوچنا چاہیے کانٹریبیوشن رشتوں کو نبھاتی ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر وہ بوجھ بن جاتے ہیں بیٹی سے کہو کہ آیتِ قریمہ پڑھے اور لحول والا قوتہ اللہ باللہ کی تصویح پڑھے آیتِ قریمہ اس کی صحت کے لئے کہہ رہا ہوں جو پرابلم تم نے اس کا نہیں بتایا اور لحول میں اس کے مزاج کی تھنڈک کے لئے کہہ رہا ہوں دونوں تصویح پڑھے اور اللہ سے آسانی کی دعا کرے انشاءاللہ اللہ اور آسانیہ کر دے گا نیکا اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام جی میرا بتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے ہم لوگ رکھتے ہیں ذرا تھوڑا سے زیادہ ہی رکھے ہیں مگر جیسے بیس پچیس ہزار تو اس میں سے جب دو ایک دن میں دیکھتے ہیں تو بیچ میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں یہ میں نے اپنے مطلب لوگ کی الماری کے اندر بھی یہی سب چل رہا ہے اور گھر میں بھی جگہ جگہ جگہیں بدل کے بھی دیکھی ہیں اب آپ بتائیں کہ گھر میں سے پہلے کپڑے بھی سی طرح غائب ہونے شروع ہوئے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے ہم گھر کے تین چار بندے ہیں یہ مسئلہ حل ہو کے ہی نہیں دیا جبکہ ہم گھو ذکاہ صدقات سب کچھ اللہ کا شکر ہے میرے ہزبن سید ہیں سید فیملیز ہیں بڑے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے سب نمازی ہیں آپ کی شوہر کا نام کیا نکت آپ کی شوہر کا نام کیا سید زمیر الاسلام امیر الاسلام اچھا یہ بتائیے کہ امیر الاسلام امیر نہیں زمیر زمیر زیڈ ڈے مائیر زمیر شوہر کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہیں آپ کی طرف سے وہ کیسے ہیں اب اس میں الحمدللہ سے نہ بات شروع کرنا جی جی نہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہم لوگ تو چالی سال ہوگے ہیں شادی ہوئے نہیں وہ تو درست بات ہے یہی سوال اگر آپ زمیر سے کہیں تو وہ کیا جواب دے گا وہ بھی ٹھیک ہیں مطلب آپ بات کر لیں اگر کرنی ہیں نہیں نہیں بیٹا میں کیوں بات کرنے بلکل بھی نہیں دیکھو میری بات سنو پہلی بات تو یہ کہ حیاء جو ہے نا یہ زندگی کی بہت بڑی کیا کہنا چاہیے دولت ہوتی ہے بہت بڑی دولت ہوتی ہے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں معافی کے ساتھ میری میرے گھر سے اگر مجھے پتا ہو کہ میرے کسی ملازم نے یا میری بیوی نے یا میرے بچوں میں سے کسی نے چوری کی ہے مجھے علم ہو اور میرے پاس ثبوت بھی ہو میں کبھی بھی اس کے موہ پہ جا کے نہیں کہوں گا کہ تم چور ہو میں کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں ظاہر ہے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا صحیح بات میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا میری ماں نے مطلب پچاس پچاس سال ہو گئے اس نے کہا ہوگا یہ کسی کو اور وہ بات ابھی تک چلے اس نے کہا جی کار دے دروازے نہیں بند کرنے مین گیٹ نہیں بند کرنا ہم نے کہا کیوں نہیں کرنا چور آ جاتے ہیں ڈاکو آ جاتے ہیں کہیں دے تو اسی لوکاں دے حاکت دیتے ہوں دے دے پھر نہ آ دے وہ آج نہیں ہے لیکن گیٹ بند نہیں ہوتا یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ میں پیسے رکھتا ہوں اور وہ چوری ہو جاتے ہیں اور میں زکاة صدقہ دیتا ہوں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرتا اگر انسان نے پورے حقوق دیئے ہوں تو مال میں برکت آتی ہے مال میں برکت آتی ہے لیکن بلال بھائی چوری کرنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا وہ چوری کا گھر والوں کو اگر چھوڑ دیں تو جو خاتون کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ کوئی جن ایسا ہے کوئی جادو ایسا ہے جو کہ وہاں سے پیسے بلال بھائی شریعت کے اندر اس کا بھی تو حل موجود ہے اگر یہ لاک کر کے علماری کے اندر پیسے رکھتی ہیں تو صرف بسم اللہ کہہ کہ علماری کو بند کر دیں تو اللہ کے فضل سے پھر جنات تو نہیں چوری کریں گے پھر تو کہ انسان چوری کرے اور اگر اس سے بھی بچنا چاہتی ہیں تو آیت الکرسی پڑیں یہ تو صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کی ابو یوب انساری کی تین صاحبہ کی حدیث لگاتار متواتر ہے بسم اللہ پڑھ کے بند کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے پھوک پڑھ دیں اور پھوک دیں رکھنا بہت بڑی برکت کی بات ہے اور یہ جو شام نے بات بتائی ہے نا جس کی اوپر حدیث ہونا پھر اس کے بعد شک کرنے کی گنجائش نشتہ پھر شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی حضور اقدس جب تربیت کرنی ہو بیٹیوں کی تو سب سے زیادہ آپ کے خیال میں ایک اہم ایسپیکٹ پیرنٹ کو کیا کرنا جو بات آپ نے ابتدا میں کی ہے نا وہ بڑا بہترین آپ نے دباچہ باندھا کہ جب آپ کسی کے گھر بیٹی بیج رہے ہیں تو آپ نے تو سیدھا مجھے ہی کہہ دیا کہ علامہ کہتے ہیں الادہ کرو جی سیپریٹ سیسٹم ہے لیکن میری باس نے میں آپ کو یہ شرح صدر کے ساتھ اور علامہ کا نمائندہ انہیں کسی ایسے کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اوپر مرد کے اوپر سب سے پہلا اور عالی جو حق ہے وہ والدین کا یہ ہے اگر مرد ہے ہاں عورت کے اوپر جو پہلا حق ہے اللہ رسول کے بعد وہ اپنے خامد کہی ہے مرد کے لیے ماں باپ کہ مرد کے لیے ماں باپ کہ اور عورت کے لیے خامد جو ہے وہ شوہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت دیکھیں حضرت ابو بکر نے کتنی قربانیاں دی تو رسول اللہ نے کہا جنت کے آٹھ دروازے پکاریں گے مردوں کے لیے مسجد میں نماز فرض ہے مسجد کمانا فرض ہے بی بی کو کھلانا ماں باپ عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھتی ہو روزے رکھتی ہو اور ایک شرط صرف عائد کی ہے اپنے حامد کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جہاں سے چاہے داہل ہو جائے اطاعت کرتی ہو اب اطاعت کی اوپر ساروں کے جملے آئیں گے آپ کبھی آئے گا میں اس پر آدھو کے ساتھ ایک جملہ اپنی طرف سے ڈال دوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ دیکھیں ہماری کوئی بھی عورت جو ہے سیدہ فاطمہ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی یہ آپ نے جو امام ایسے بڑا ہو سکتے اب وہ جو خطبے کے اندر اپنی بیٹی کو میرا رسول جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اور اس کے راوی کون ہے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تمہیں علی کے حوالے کیا جا رہا ہے علی کے نفس کی تسکین کی خاطر اور ابو فضل عباس نے جب اس کی تفسیر کی تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد یہ تھا کہ جس طرح ایک نمازی جب مسجد سے نکلتا اور بزار میں جاتا ہے بزار ہے شیطان کا گھر لیکن شیطان کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی دل اس کا مسجد نہیں ہوتا ہے بلکل صحیح نفسیات ہے یہ اسی طرح اسی طرح جب شوہر گھر سے نکلے تو دل گھر چھوڑ کے جائے یہ دل جیتنا جو ہے نا یہ اکتباہ ہے یہی اصل میں اطاعت کے علاوہ یہ تو ایک آرٹ بھی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں حضرت فاطمہ جو ہیں وہ آئی ہیں آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم اگر ہماری بیٹی ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کائنات میں ان سے عالی افضل کوئی ہے وہ اپنے باپ کو آکے کیا شکیت لگا رہی ہیں بابا چکی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں کوئی ایک ملازم کا انتظام کر دیجئے تو باب انہیں آگے باب کے دل سے سوچو شام باب کے دل پہ کیا گزرے گی جب بیٹی ہاتھ دکھا رہی ہے تو باب ہمارے جیسا ہو تو کیا کہے گا حامد یہ کام کرواتا ہے حامد تجھے چکی پسواتا ہے تو باب کہہ رہا ملازم بھی نہیں علی کی خدمت ہی کرتی رہے ہاں اگر تھاک جاتی ہے تو یہ تسبیح پڑھ لیا کارگو تسبیح فاطمہ آج پوری امت کو اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کے ذریعے دے دی ہے اور اگلی بات بھی بتا دوں ایک جب اللہ تعالی کے اس نبی نے خیبر کے بعد جو خدمت کرنے کے لیے خاتون ان کو ہدیعہ کی اس خاتون کو کوئی بھی کبھی نام سے نہیں بلاتا نام ہے ان کا فضاء اممہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اممہ ان کو ماں کا درجہ دیتی ہے امت ماں کا درجہ دیتی ہے یہ ہے وہ توقیر جو اقتباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جی اسلام علیکم دانیا اللہ کا شکر اللہ کا شکر بیٹا حکم فرمائیے بھائی ری آپ سے یہ دو سوال ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پہنے سے اچھا رشتہ نہیں آتا اگر کوئی آتا ہے تو باہر سے باہر یعنی سے ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا اچھا اور دوسرا یہ تو آپ اگر گھر تکی نہیں پہنچتا تو آپ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اکبر چوک سے واپس چلے گئے تھے وہ نہیں نہیں زیادی پتہ لگتا ہے جس میں گھر سے رشتہ آئے گا تو پہر ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جو پہنچا ہی نہیں ہے رشتہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آؤ آپ کے گھر رہا تھا بیٹا 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 باہر آؤ کمرے میں سے باہر نکلو اچھا اب باتاو تو تمہارا سے بتاو کیا کہہ رہی ہو میں یہ کہہ رہی ہو کہ ہمارا کہیں کہ کیسے پتہ رشتہ نہیں آتا اچھا تو یہ کہتے ہیں بھوٹھنا ہے والدہ ہماری پریشان ہے والی بھین نہیں کراہی کا گھر ہے وہ پریشان ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی کی شادی کو پانچ سال ہوگئے ہیں تو ان کے اولاد بھائی کا اور بھابی کا نام بھائی کا نام ہے انجم اور بھابی کا نام ہے پروین انجم اور پروین دعا کے لئے تو میں کہہ رہا ہوں شام صاحب کو کہ وہ آپ کو دعا بتائیں لیکن آپ لوگوں نے پانچ سال ہو گئے تو ٹیسٹ تو کروائیں ہوں گے نا بہت کروائیں ہیں لیکن وہ امی کو آ کر صحیح بات نہیں بتاتے تو بیٹا آپ کو اس بات سے آپ اندازہ ہو گیا نا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ خاتون محترم کے اندر موجود ہے اور یہ بڑا سنجیدہ ہے اور جب تک وہ میڈیکل انٹرونشن نہیں لیں گی تا اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحم کرے انٹرونشن لینی پڑے گی اگر آپ انٹرونشن لینا چاہیں تو ہمارا پلیٹفارم حاضر ہے آپ اس دن کال کریں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لئے اویلبل ہوں گی لیکن آپ کو بھی اندازہ شارتاً یہ بات کیوں کہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم ہے اندیز سیریس پرابلم اندیس نیڈز میڈیکل اٹینشن نہیں تو پھر اللہ کے حوالے حضور اکدس اولاد کے لئے وظیفہ اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا اور مجھے اپنی جناب میں سے ایک وارث عطا کر اور اللہ تعالی نے یہ نبیوں کی دعائیں بھی سنی دوسری بات یہ ہے جو جنرل ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہم اس کو بیٹے بھی عطا کرتے ہیں اور مال بھی عطا کرتے ہیں تو یہ اگر استغفار کثرت سے کرے کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے کمس کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا اسی طرح ربی لا تذرنی فرد وانتا خیر الوارثین بھی کمس کم تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ بات وجہ ہے میں کہتا ہوں نا ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے پاس کیونکہ ہفتے میں ایک مہینے میں ایک مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آتی ہیں جو کہ آپ کے ان مسائل کو ٹیکل کرتی ہیں اگر آپ ان سے مدد لینا چاہیں گے آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں تو وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں لیکن اب جائیں گے وقفے پہ اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک معاشرے کی کہانی رکھوں گا اور یہ کہانی جو ہے یہ کم از کم میرے لیے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اچمبہ نہیں ہوگا ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں کسی نہ کسی محلے میں یہ واقعہ دیکھیں اور سنیں ہیں لیکن یقین کیجئے قبر کی جب اندھیری راتوں تک نہیں پہنچ جاؤں گا یقین پھر بھی نہیں آتا کہ انسان انسان پر ظلم کیوں کرے گا کیوں کرے گا وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ نے بھی کہانی سننی ہے میں نے بھی سننی ہے مجھے نہیں پتا کہ مکمل کہانی کیا ہے صحیح ہے غلط ہے لیکن تجزیہ کیجئے گا لیکن یہ کہانی جو ہے اس کا موٹ وہ جو ہوتا ہے نا مورال آف د سٹوری وہ یہ پکی ہے کہ ہمارے رشتے کس قدر کمزور ناقص اور حاکموں کے کسی بھی طرح کا حاکم ہو ان کے پابند ہیں رشتے رشتوں کے پابند نہیں ہیں لیکن ایکسٹرنل فورسز اتنی ہم پر ڈومننٹ ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا فیملی سٹرکچر نہ ہو اسلام علیکم مہین صاحب آپ کا پورا نام ہے مہین الدین مہین الدین میراج مہین الدین میراج مہین صاحب پہلے تو سب سے بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے جی میری جو ہے میں نے انجیننگ کی ہے انجینر کیسیز میں بوائلر انجیننگ میں ٹھیک میکنیکل میکنیکل جیس ٹھیک اور آپ تعلیم سے بھی وابستہ تھے تعلیم سے وابستہ تھا ہوں ابھی بھی ہوں ٹھیک اس میں یہ کہ میرا جو ہے فیلڈ میری سپورٹس کی فیلڈ ہے میں نے اپنی فیلڈ جو ہے تاکوانڈو مارشل آٹ میں پاکستان کا نام بہت اچھا یہ شادی آپ کی کب ہوئی شادی میری سن دو ازار میں نکا ہوا دو ازار چار کے اینڈ میں آپ سے پسند کی شادی تھی جی میرے گھر پر آ کر میرے سسر نے میرے فادر سے رشتہ بانگاتا ان وہ کیسے جانتے تھے آپ کو میرے فادر کا پیری مریضر کے رشتہ جو ہے ان کا بچپن سے یعنی کے میٹرک لیبل سے تھا اچھا اس سے وہ جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے گھر پر آگے رشتہ کریں میرے بچپن میں آننا جانتا ان کا گھر میں ان کے جا آپ آنا جانتا تھا یہ کون ہے جو آپ کے ان لوز ہیں یہ کون ہے جی پتھان ہے یوسف زائی پتھان ہے یوسف زائی ہیں جی تو کہاں پہ رائشن کی ان کا جو ہے ابائی علاقہ جو ہے زلہ شانگلہ ہے اچھا وہاں گاومن مقیم ہے پھر ابھی مختلف چار طرف گھا رہے ہیں سا منگورہ میں بھی ہیں پشاور میں بھی ہیں آپ کی شادی ہو گئی جی آپ پھر مسئلہ کیا ہوا ہماری بڑی آپس میں محبت تھی بڑے اخلاق کوئی آپس میں رنجیشنی کشنی معاملہ شروع ہوتا ہے دو ہزار چھے سے پہلا بیٹا پیدا ہوا علی موئی میرے سسر میرے گھر پہ رہے وہ کہتے ہیں ان کی انہوں نے تین شادیاں کی ہیں ان کی بڑی امی بیمار ہیں تو آپ کا فائی ہی درائیونگ کرے گا ماں اور آپ کی جائے گی میں نے کہا بابا حضور ایچی کھان کھولی سے جو چھوٹی نہیں ملتی تو میں کوشش کر سکتا ہوں لہذا میں نے گزاریش کی وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے ایک بیٹا تھا آپ کے پاس ایک بیٹا تھا تین ماہ کا تھا وہ تین دن کے لیے تین دن گزارے رات کو اجاز منگی کہ میرا آپ دونوں تین ماہ بیٹے چلے جائیں بیٹی نہیں جائے گی جن کے آپ کی والدہ بھی ساتھ گئی میری والدہ بھی ساتھ ٹک دو ہی بھائی ہیں آپ کی والدہ اور آپ کا بھائی بھائی وہ چلا جائے بیٹی اور وہاں سے بھی ساتھ گئے ٹک بیٹی میری Walliba نہیں جائے گی اور بچا بھی نہیں جائے گا ٹھک Aratique میں نے بشیاروں کی میں نے بھی ساتھ گئے کہتے کہ میں نے کہا کہ اردگی میری والدہ فرات ہو گی ٹھیک ہوگیا بیوی سے پات ہوئی میں نے بیوی سے پات jet ساس کے پات کئی ہے میں نے کہا کہ commonly تuar گیر 둘 تو میں جاتا ہوں اب میں ڈقیguardہ اور میں بھائی بیوی نے ب易ی هاں کی میرے دو در چھے میں پشاور کا واقع ہے وہاں پر کار کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں بیٹی کو نہیں جانے دے گریبان سے پکڑ کے مجھے بائد نکال لیا بھائی صاحب کو نکال لیا دکھیں مار کے اندر کل لیا گندی گلیز گالیاں مردان کھانے میں دی بیٹی نہیں گئی بیٹی نہیں گئی بیچہ بھی رکھے آپ لوگ واپس آگئے ساری رات حراثہ کر کے رکھا صوبہ کو کھا چوکیدار کو پیسے دو جننہ آیا ہو تھا اور اڈے پہ چھوڑا ہے ان کا بیٹا گھر پہ آگے میرے لوگ ان کو وہاں گھر پہ جا کے کلیشن کاف سے گولیاں ماریں گے ٹھیک آپ ٹیکسی میں گھر واپس آگئے ٹیکسی میں اڈے پہ چھوڑا بس میں بیٹھ گا واپس آگئے اب اگلا بچہ پھر یہ بیوی واپس کا بائی ڈیڑھ سال تک میرے والی صاحب ترلے کرتے رہے کہ میرا بیٹے کا جو آپ نے کہا دیا آپ ہمارے بودرگ ہیں آپ نے پچھوں کو مار دیا گالیاں دے دی جو بھی کیا ان گروں کا خرابات کریں ٹھیک پھر انہوں نے ڈیڑھ سال اس ڈیڑھ سال میں آپ کے بیوی سے رابتا ہوا نہیں سر ڈیڑھ سال میں میری بیوی کا کوئی فون نہیں آیا جب میری بیوی ڈیڑھ سال بعد گھر واپس آئی ہے تو میں نے ان سے پوچھ اپنے باپ کی اجازت سے میرے فادر اور مامو نے لے کے آئے ٹھیک اب بچہ میرے جب گیا تھا تب تین ماں کھا تھا جب واپس آئی ہے ڈر تب ڈیڑھ سال کھا تھا دو سال کھا تھا ڈیڑھ سال کھا تھا ٹھیک اب گزاری ہے کہ میں نے اپنی وائف کو کھا میں نے کہا اگر تم نے جانا جاتی ہے تو تم اپنے ملنے کے لیے جاؤ گئے بچہ نہیں جائے گا ٹھیک نہ میں جاؤ گا انہوں نے جانا جو سلوک کیا ہوا ہے ٹھیک یا میرے گھر پہ آجائے ہمیں دعا دیں بیوی نے آکے بتایا نہیں کہ میرا باپ یہ کیوں چاہتا تھا بیوی نے مجھے کہتی کہ جب میرے باپ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں جانا تو تم نے میرے خلاف کیوں گئے تم میری بیٹی کو میرے سے پوچھے گیر کیوں لے کے گئے میں نے منع کیا نہیں لے کے جاؤ ٹھیک نہ لینے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ٹھیک اب واپس آگئی پھر واپس آگئی پھر واپس آگئی اب میں دو اے مانگتی قرآن پاک پڑھتی واپس آئی ہوں ٹھیک لہذا میں یہ دبارہ خطر ہے کہ میں جاؤں گی پھر پھر احساس لو کریں گے لہذا اب میں واپس جا رہا ہوں گے انہوں نے کہا مگر سم جاری واپس تو مر گئی ٹھیک تو اب میں نے شادی کے جو ہے کوئی سولہ سال گزر گے سولہ سال میں یہ آپ نے باپ کے پاس نہیں گئی نہیں گئی میری سکی ساز اور میری سکے سالے وہ بیچ میں جب بچے پیدا ہوئے وہ آتے رہے ہیں کتنے بچے آپ کے ماشاءاللہ تین بچے ہیں بڑا بیٹا اس وقت پہ پندر سال کا ہے چھوٹا بیٹا ہے بڑا بیٹا ہے بڑا بیٹا ہے علی بن موین اور چھوٹا بیٹا ہے حسین بن موین وہ ہے تیرہ سال کا اور بیٹی فاطمہ بن تے موین وہ ہے گیرہ سال کی ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہوا تین بچے ہو گئے دو پندرہ سال گزر گئے. دو پندرہ سال گزر گئے. دو ازار اٹھارہ میں میں اپنے سویسر صاحب میرے سالہ میرے گھر پر آیا. سکا سالہ میرے. اچھا. کہتے ہیں مہین بھئی بڑھا سا ہو گیا ہے. تو آپ اگر آجیں تو بابا زور بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. میری ایک ہی ربانتی کہ بابا جی آ کر میرے سر پر پیار دیں. دعا دیں. مجھے یہ احساس ہو جائے کہ دوبارہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا. میرے بچوں سے ظلم نہیں ہوگا. میرے ساتھ. تو ہم بھی آ جائیں گے. اب انہوں نے کہا جی آپ بھاراکوں میں انہوں نے پانچ سال پہلے گھر بنائیا ہے. آپ وہاں چلے جائیں. وہاں جا کے ان سے ملنے تو وہ بھی آ جائیں گے آپ کے پاس. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حضیر شریف ہے. کہ جو پہل کرے گا وہ قیامت کے روز ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں. ٹھیک. تو میں نے اپنے سالوں کے یہ بات کی. میں چلا گیا وہاں پر. وہاں جانکہ نے اسے ملاقات کی. سسر صاحب سے. انہوں نے پیار دیا. بگر عزیروں کے ملا. انہوں نے دعوت دی گھرانے کی. دو ہزار اٹھارہ میں گیا. دو ہزار انیس میں ایک سال بعد وہ مارچ میں گھر پر رہے. آپ کے گھر آئے. میرے سسر بھی یہ سسر لہور میں. ساس بھی سائی ان کی خدمت کی. انہوں نے پھر میں پیغام دیا کہ آپ سب مل کر ہمارے پاس آجیں سیر کے لیے. اور عید کے چوتر رہے ہیں ان کے والد کا مرس ہوتا ہے. یعنی پر ترسٹ بیلٹ ہو گیا. ترسٹ بیلٹ ہو گیا. پراپر ترسٹ بیلٹ ہو گیا. یہاں پر آنا جانا. رائی وین میں کوئی آستانا ہے وہاں پر آنا جانا ہوگا. بیٹا میرا نات پڑتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو بیٹی بھی بیٹے بھی دونوں نہ پڑتے ہیں. سکول میں بھی انعام بھی لیتے ہیں اپنے. ٹھیک. اب وہ جو ہے وہاں پر پھر ہم جو ہے چلے گئے چھے جون دوہزار انیس میں پشاوار کے بعد سواد گئے. سسر کو ساس کو ملنے کے لیے. بڑی میں اپنے پاؤں سسر صاحب کی پاؤں دباروں. ٹھیک. پاؤں دباروں کندے دباروں. ماشاءاللہ. دیکھیں میرا فرد ہے خدمت کرنا. ٹھیک. پھر میں نے یہ بھی لکھا اس میں اپنی سٹوری میں. میں نے سٹوری لکھی مریدوں کو بھی لکھی. میں نے کہا کہ میری سے کوئی گلتی ہے. پھر کیا ہوا انیس میں آپ وہاں گئے پھر کیا ہوا. پھر کیا ہوا انیس میں گئے پھر دوہزار مغورہ میں جب گئے تو وہاں پر دوہ پندرہ جون دوہزار انیس کو میرے فادر کو ان کے گھر میں ہارٹک ہوا. جی. وہاں پر وہ ہسپلائز انکہ. انکہ آپ سب گئے تھے. وہاں پھر کیا تھے. وہاں پھر کیا تھے. وہاں پھر کیا تھے. بچے آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ. بعد شادی کے بعد پہلی دفعہ. سب لوگ اٹھے گئے ان کے گھر. ان کے گھر گئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہسپلائی دو دن بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا علاج یہاں پر کوسیبل نہیں ہے. ان کو آرہی سر رو 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 لے جائیں. ٹھیک. میرے سالے نے کار دی کہ بچوں کو دو دن پر بھیجیں گے آپ ان کو سوالے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں والدہ بھائی جوے فادر کو رات و رات لے گئے ہیں. جیسے ہی فادر کو وہاں پر ایدمیٹ کی ہے. پندی میں. پندی میں. تو سالے کا فون آیا کہتا جی. ٹھیک. ٹھیک. میں نے کہا جب بھائی میرے سالے کی گاڑی ہے. میں یہاں پہ بھائی جنگی موت میں کھلے ہیں. آپ کو سب کو یہاں پہ آنا چاہیے کہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے گاڑی واپس منگ آلی انہوں نے. گاڑی واپس منگ آلی فون آیا فون پر گالی گلوچ کی کہ میری بہن پھر وہی دوہزار چھوالی بات آگی پڑھانی. ٹھیک. کہ میری بہن کو تم نے بارہ سال چودہ سال قیاد میں رکھا. ٹھیک ہے. اب اپنی مرضی سے بھیجیں گے. ٹھیک. میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے گزارش. آپ نے اس ساری شادی میں اس سارے معاملے میں سوسر کے تو پاؤں دبائے. آپ نے کبھی بیوی کے ساتھ لڑائی کی. کتب صاحب یہ تو پوسیبلی نہیں ہے کہ میہ بیوی کا رشتہ ایسا ہے. کہ وہ لڑائی نہ ہو. ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانے والے معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کبھی غلطی کتائی حوجت دی ہے کسی سے. تو میرا سب سے پہلا حصول ہے میری بیوی گوائی دیا دے گی اس چیز کی. اگر وہ ہے. میں نے رات کو تحجیت کے لئے اٹھنا ہے. وائف کے میں نے پاؤں پکڑی معافی مانگ لینا. واہ. اچھا آپ نے جاتے ہوئے نا ہم پہ دم کر کے جانا ہے کہ عملی ایسے ہو جائیں. اچھا پھر کیا ہوا اب انیس سے انہوں نے اولاد رکھ لی. والد صاحب آپ کے واپس لاہور آ گئے ہیں؟ والد صاحب تلہور میں ہے والدہ لاہور میں. اب انیس سے لے کے یہ اکیس جل رہا ہے. بچے اور بیوی وہیں پر ہیں؟ جناب میں دوسرے ماں میں اپنے بچے کو لینے کے لئے گیا. میں نے دوسرے کے پاؤں پکڑی معافی ہوں. یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے. ماف کریں. اللہ نبی معاف کریں. اگر دیکھیں میر سے اگر آپ کو کئی غلطی ہوئی ہے. آپ ان کے گھر جلے گے. مانگورا واپس. اب مانگورا میں گیا ہوں تو میرے بچے کو لے گئے ہیں. مانگورا میں گیا ہوں. بچے ملے ہیں. بیٹا بڑھا کہتا ہے پاپا میں. میں نے گھر جا کے ملے آپ. گھر جا کے. جو مانگورا میں گاہ رہے ہیں. تو کہتا ہے وہ. ایک ایک رپورٹ موجود ہے میرے پاس. فلم بھی موجود ہے。 فلم بھی. اس کی. تو کہتا ہے پاپا میں ایک سیکنڈلی ڈانی رہنا چاہتا ہے. میں کہتا ہے بیٹا نانا ابو ہے. ماں مو ہے. کوئی بات نہیں. کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں. کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر ان کو میر سے کhesی چیز کا گلہ ہے تو میں اسے معافی مانگتا ہوں. ٹھیک. آپ ملاقا تو ہی سوسر سے؟ وہ کہتے ہیں وہ گاؤں میں تھے. ٹھیک. لِلہ شانگلا میں. سالوں سے ملاقا تو ہی؟ سالوں سے ملاقا تو ہی؟ سالوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا یار دیکھو بارہ سال پہلے جو ہوا تھا اللہ نے سمیٹ دیا. یہ خوشیاں لینے آئے ہیں میری بیوی نے کہا ہم خوشیاں لینے جا رہے ہیں. ٹھیک. یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں. واپس کردو. انہوں نے کیا کہا? انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا مہین بھئی. سکے سالے جو میرے تھے. اب دوسرا جو سیلہ سالہ تھا وہ آیا ہم میں اندر باتیں کر رہا تو میری بیوی بچوں کو اٹھا کے گاؤں میں لے گیا. بیوی سے بات نہیں ہوئی آپ کی? بیوی سے بات ہوئی نا. جب میں گیا تو بیوی کہتا ہی میں نے کہا تھا میرے مہین آئے گا. تو اس کے بعد میں سازی جب سالہ ہے تو چینج ہو گئی. وہ گاؤں میں لے گئے پھر میں یہ پتا ہے سسلہ میں. چینج ہو گئی سے کیا مطلب? نہیں. ان کے ساتھ چلی گئی. ان کے ساتھ چلی گئی. ان کے ساتھ چلی گئی. اٹھایا اور بچے بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے وہ. گاؤں میں لے گئے. کہتے نانا جان مودر فران کمرے میں بولے میں کہا بیٹا مجھے وہاں لے جاؤں. وہاں سارے لوگ دیرہ تھا. پیچھے سے میں جان لے گا آواز لگی کہ اندر نہیں جانا. ارام فرما رہے ہیں. چیک. کیونکہ بزرگ ہیں پیر صاحب ہیں. پیر صاحب ہیں بزرگ میں بیٹھے ہیں. اندھائی میرے کاملے اس طرح میں وہ. ٹھیک ٹھیک. تو آج میں میں عزت کرتا ہوں ان کی. بچے نہیں دیئے. تو اب میں وہاں بیٹھا ہوں تو وہاں انہوں نے مجھے سالہ اٹھا کے سافلے کمرے میں لے گیا. اور ملاقات جو یہ کہتے ہیں نہیں ہونے دی. اچھا آپ کو کٹکاں پہ پڑی تھی. وہاں پہ منگورا میں یا آگے گاؤں میں. وہاں گاؤں میں جب میں گیا ہوں تو مجھے سالہ لے کے آئے دورے سالہ کہتا ہے کہ سالہ ہے بڑا سالہ ہے جو لے کے آئے تھا وہ اس کا دو مریض آگئے. ان کے ایک اس کا قضن آگیا. اچھا ساری پیری کرتے ہیں. جی. تو آپ کو مارا کس بات پہ؟ یہی ہے کہ مافیا مانگے آیا ہے. تیری جورت کریی اسے آنے کی. اچھا مافی کی جورت نہیں کرنی جایی ہے. مافی کی جورت نہیں کرنی جایی ہے. اچھا یہ جو ساری سورت ہے. مجھے زیار خلادی مجھے. آپ پھر واپس آگے آپ سے. پوائزن کردی. اچھا میں زیار خلایا ہے انہوں نے کھانے میں. دائی میں. اچھا یہ ساری بات جو یہ بتا رہے ہیں. اس کی ان کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور ان کو جو مار پڑی ہے جس کو میں نے کہا کٹ پڑی ہے. اس کی تصویریں جو ہے وہ میں نے بزارتے خود بھی دیکھیں. میں بچوں سے اید ملنگ لگے گئے تھا. ابھی میں اٹھارہ طریق کو. اچھا آپ بھی نیواز آ رہے ہیں. دیکھیں جی میرے بچے ہیں. ان کے دو بچے ہی ہیں. میرے بچے ہیں. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی. مرگلہ ہی اس کی. میں دیکھ رہا تھا. وہاں پر آگ لگی ہے. ہلس کی پہاڑیوں میں. اور ایک پرندہ ہے. وہ انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے. جی جی. وہ نہیں اڑا. ہر بندہ. اب چاہے انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں چلے گی. روشنی چلے گی. میرے بچے ہیں. میں کہتا ہوں. میرا قصور ہے تو معافی دے دو. اگر معافی دین دینی. یار کوئی تو حل کرو اس کا. کیوں میرے بچے کوئی زلم کرے ہیں. آپ سے بھی جامعے رکھا ہوئے ہیں. کوئی بیچ میں لوگ نہیں ڈالے. سر لوگ ڈالیں ہیں. جرگے ڈالیں ہیں. وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ نہ آئیں. آپ کو کہتے ہیں? نہیں ان لوگوں کو بھی. جرگے والوں کو بھی. اچھا. وہ جرگا نہیں مانتے ہیں. مانتے ہیں. پیر صاحب میں نا کیوں مانیں گے؟ پیر صاحب میں ہیں. بہت بڑی انسان ہیں. اللہ سے بھی بڑھے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے خیال میں گمان میں آپ کے گمان میں ان کو کیوں اپنی بیٹی اور بچے پسند ہیں جبکہ بچے وہ آپ کے ہیں آپ کیوں نا پسند ہیں سر مجھے تو پہلے یہی نہیں سمجھاتی کہ انہوں نے رشتہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ اچھا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اس لئے یہ پوز آگیا تھا میرا آپ کو نفرت کرنے کی کوئی وجہ ہے ہو سکتے پاؤنا آپ ٹھیک دباتے ہو کوئی تو وجہ ہوگی نا ایک دفعہ میں ابھی جو آئے تھا میرے مو سے گلتی تھے سچائی نکل گئی وہ انچے بیٹھے ہوئے تھے مسرد اپا سلام علیکم مسرد اپا یہ موئیز بھائی مارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقدمہ جو ہے وہ بچوں کو ان کی بیوی کو حسبے بیجا ہوتا ہے حسبے بیجا میں رکھا ہوا ہے اور کے پی کی سوات کے اندر تو کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ تین بچوں کو اور ایک بیوی کو کی پی کی حکومت سے بات کر کے وہ بازیاب کرائے اگر بیوی الگ ہونا چاہے تو میری سمجھ میں آتی ہے بات لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو اور بیوی کو نہیں ملنے دینا یہ کڈنیپ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال بھائی اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت سارے جو مستحقین جن کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے آپ ان کی آواز بنتے ہمیشہ اور میں سماتی اور آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں آپ سے میں totally agree کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی missis وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن یہ بھی ایک اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بھی pressure میں یا کس وجہ سے اگر ایسی بات ہے تو لیکن جو اہم باز ہے بچوں کی اور بچوں کا تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی رہیں اور ملے بھی اور اگر وہ اپنی twice food لیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں مسلط آپ اس میں اس ویکٹم کے ساتھ میں اس کو ویکٹم کہہ رہا ہوں کیونکہ مار بھی اس نے کھائیا وہ لوگ جرگے کو بھی نہیں مانتے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تو جب کوئی مان ہی نہیں کسی کو رہا تو پنجاب کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پر آپ کسی سے منت کر سکتی ہیں کسی سے درخواست کر سکتی ہیں کیا کر سکتی ہیں جی بالکل میں بلکل میں ریکویسٹ بھی کروں گی اور اس میں لیگل بھی اگر ان کو ہماری کوئی گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ہیلپ چاہیے ہوگی وہ بھی ہم کریں گے ہم کی پی کی گورنمنٹ سے بات بھی کریں گے میں ابھی یہ آپ لوگوں کے پروگرام کا کلپ اگر آپ اس سے ہو جاتا ہے تو آپ اس سے شیئر کریں تو میں یہ بھیجوں گی وہاں پہ جو ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو ریالی وینڈ ڈپارٹمنٹ ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں گورنمنٹ پنجاب کی ترجمان کی اصیح سے آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ ان کو انصاف ملے گا اور ان کے جو حضرت جان کو خطرہ ہے جس طرح میں ابھی آپ کا پورا پروگرام سن رہی تھی اور اگر ان کے بچوں کو کوئی خطرہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے ریاست کا کام ہے اس چیز کو انشور کرنا مسارت آپا آپ کی شفقت آپ چھوٹی ہیں لیکن آپ کی شفقت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کمال بات ہے حضور اکدس آپ اس میں رائے دیں جلگی میں تو یہی کہوں گا جیسے کہ بین نے کہا کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اخلاق کو بھی آنا چاہیے اخلاقی طور پر معاشرے کو بھی حرکت میں آنا چاہیے لیکن فیل وقت یہ معاملہ قانونی اس طرح ہے اگر تو واقعی وہ جو ان کی بیوی ہے وہ خولہ نہیں لینا چاہتی وہ ایک دفعہ قانون کے لوگ جا کے پروپ کریں اگر وہ ان سے علیدہ نہیں رہنا چاہتی تو یہ حب سے بے جا ہے اور اس وقت میں آپ سے ارز کروں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ مسلسل ان کے سوسر ہیں ان کے جو سالے ہیں سب کو کال کر رہی ہے لیکن وہ لوگ کہتا ہی طور پہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے پروپلی پروگرام دیکھ رہے ہیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے جب آپ کے بچے اور بیوی ہوں تو حق جو ہے وہ باپ کو نہیں آکے بیٹی کو کہے کہ تو طلاق لے حق عورت استعمال کرے اگر وہ کرنا بھی چاہتی ہے بچے پھر بھی اس کے ہیں جس کے بستر پہ پیدا ہوئے جب نبی کی ماننے کی بات آتی ہے تو آپ کی ہوایں کیوں نکل جاتی ہیں